السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت جو ہے وہ علم سے آگی کی ایک چیز ہے علم جو ہے وہ معلوم کا نام ہے دین کا علم بہتر علم ہے وہ جو فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچے وہی اصل علم ہے تو علم کے آگے حکمت ہے نمبر ون یہ کہ تزکیہ ہو جائے اس آدمی کا تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے نہ امیر ہونے کا نہ امیر ہونا ہے نہ غریب ہونے کا ڈر ہو آپ یہ کہیں گے کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں گے اور نہ غریب ہونے کا ڈر کریں گے تیسرے دن آپ اپنے دعا توڑ بیٹھیں گے اور امیر ہونے کی خواہش کریں گے تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے انسان دنیا میں آرام سے رہے پاکیزگی میں رہے مصفی قلب ہو جائے دل میں بغض نہ ہو اناد نہ ہو لالچ نہ ہو مقصد یہ کہ اگر دل کے اندر یہ سب آ گیا تو وہ پاگل ہو گیا مر گیا فنافل سقر ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جس کے خیالات ایسے ناپاک ہوں ناپاک ازائم ناپاک ارادے ناپاک خواب ہوں تو وہ برباد ہو گیا تو اس کا تزکیہ ہونا چاہیے پھر اس کتاب اللہ کا علم ہو پھر اس کو اللہ کا علم ہو اور پھر اس کے بعد کیا ہو حکمت ہوگی تو تزکیہ نفس ہو اور قرآن کا پورا علم ہو اور وہ تلاوت سے آشنا ہو ہر شئے تلاوت کر رہی ہے تزبی بیان کرتی ہے کائنات میں جو چیز بھی ہے کس کی تزبی کر رہی ہے اللہ کی اس تزبی کا آپ کو پتا ہو کہ کیا کر رہی ہے رات کا سناٹہ ہے لیکن رات تلاوت کر رہی ہے سبحان اللہ رات بول رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رات کے سناٹے بول رہے ہیں یعنی کہ ہر چیز تلاوت کر رہی ہے درخت شجر حجر ہوش تییور یعنی وحشی پرندے جانور سناٹے ویرانیاں آوازیں ہر شئے بول رہی ہے کیا بول رہی ہے تزبی بیان کر رہی ہے اپنا بیگانہ خویش اقارب سب لوگ یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ تلاوت کو سنیں کہ اللہ کی نشانیاں بول رہی ہیں صرف یہ بات دیکھو کہ اگر جنگل میں آپ جا رہے ہو اور دور سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ جنگل میں آگ جلائی گئی ہوگی کسی نے کوئی مسافر بیٹھا ہوگا پتہ نہیں آپ کے انتظار میں کیا پتہ کیا ہو بہرحال یہ نشان دہی ہے رات کو اندھیرے میں دور سے چراغ روشن ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں عبادی کے امکانات ہیں ورنہ جنگل میں کون چراغ جلائے گا یا کسی درویش کی قبر ہے جو کہ خود ہی روشن ہے تو یہ نشانیاں ہیں منظر سے وجوہات معلوم کر لینا کہ یہ منظر کیسا ہے یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں لگتے نہیں ہیں روز مر جاتے ہیں اور ان کی قبروں کو دیکھو روشن ہیں چمکتی ہیں رونق ہیں میلا ہے ہم روز سیاست میں میلا لگاتے ہیں اور لگتا نہیں ہے اجتماع کرنا بڑا مشکل ہے کبھی کسی کو کہتے ہیں کبھی پی آروں کو کہتے ہیں کہ یار جلسہ کرا دو وہ کہتا ہے آج کا جلسہ بڑے خرچے کی بات ہے دس لاکھ میں چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے کورنر میٹنگ ایک آدمی کا میں نے بل پڑھا اسٹیج کے ساڑھے ساڑھے تین لاکھ اور اسٹیج بنائی ساڑھے سات لاکھ اسٹیج والا کیا کرتا ہے اسٹیج بنا دیا اور سامان اپنا واپس لے گیا اور گورنمنٹ کو پانچ لاک سات لاکھ پڑ گئے سارے ادارے میں ایسا ہے تو اس سے کہا کہ ہزار آدمی کا جلسہ کرا دو کہتا ہے پانچ لاکھ لگیں گے کہتا ہے دس ہزار کا جلسہ کرا دو تو کہتا ہے زیادہ لگیں گے یہ ایک الگ ادارہ ہے اسے آپ آرڈر دیتے ہو یہ ادارہ سیاسی نہیں ہوتا کاروباری ہوتا ہے کیا آرڈر دیتے ہو کہ ایک لاکھ کا جلسہ کرنا ہے موچی گیٹ میں بس سارا انتظام تیرے ذمہ ہے کہتا ہے تم پچاس لاکھ جمع کرا دو اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے آو اور پھر سب کو ملا کے ملا کر دیا اور ادھر چاہے کوئی درویش ہو نہ ہو فقیر نہیں ہے ویسے ہی ملا لگانا ہے تو وہ ہو جائے گا ڈھول والے کو لے آؤ دبلے والے کو لے آؤ گانے والے کو لے آؤ سب کو لے آئے گا پھر جو نتیجہ نکلے ہر شئے کا ایک ادارہ ہے یہ ہیں اسپیسیفائیڈ چیزیں لیکن ان سب کے علاوہ جو نشانیاں ہیں اگر کہیں روشنی ہو یا ملا لگا ہو تو یہ اور بات ہے یہ لوگ عام جلسہ کرتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں مگر نہیں ہوتا اور فقیروں کے ہاں بڑے جلسے ہوئے ہوتے ہیں ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ داتا صاحب جانا ہے لیکن جس دن تنہائی ہو تو یہ جانا ہی نہیں چاہتا یہ کیسے جائے گا داتا صاحب تنہائی کدھر سے آئے گی تنہائی تو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کو لہذا وہ تنہ نہیں ہوتے اور دوسری طرف ادھر کوئی بندہ اکھٹا نہیں ہوتا تو یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں نشانیاں ہیں نشانیاں حاصل ہو جائیں تلاوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر سارا علم حاصل ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر دنائی ملے تو وہ حکمت ہوتی ہے دنائی کا معنی ماہیتِ اشیاء جاننے کے بعد حقیقتِ اشیاء سے عاشنا ہو کر سارے واقعات جاننے کے بعد تم دیکھو کہ رضا الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے رضا الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے حکمت شروع ہوتی ہے اور دنائی میں حکمت میں سارا دنیاوی علم ختم ہو جاتا ہے تو ساری چیز الٹ گئی یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے اپنی دنیا کو عباد کرنے کی اور جب وہ دنائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے تو ہر شے اڑ جاتی ہے بچوں کی جان بچانا یا بچے قربان کرنا اللہ سے مدد مانگو سبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی بات ہے خالی نماز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ سبر کے ساتھ ہو اب یہ الگ بات ہو گئی خالی یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر آئے گا مسجد کی اعزان دے گا بلکہ سبر والی صلاة ہو تو مومن جو ہے اس کی نماز ہوتی ہے صلاة وید صبر اب آپ دیکھو گے کہ آپ خوشبودار کپڑے پہن کر عید مناتے پھرتے ہیں اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہیں صبر والے لوگ حکمت والے لوگ اور پھر اللہ نے کیا انام دیا ان اللہ ما سابرین کہ میں ان صبر والے لوگوں کے ساتھ ہوں ان کا انام تو اللہ ہے تو پھر صبر کے ساتھ نماز ادا کرو تکلیف میں نماز پڑھنے والے کا انام کون ہے اللہ اور پھر دنیا داروں کو کہا یہ اگر میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں یہ زندہ کیوں ہیں کہتا ہے جو میرے ساتھ لگ گیا وہ زندہ ہی زندہ ہے تو زندگی کیا ہے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے خدا سے غافل ہونا موت ہے چاہیے اسی زندگی کے اندر ہے موت کیا ہے غفلت من اللہ اور زندگی کیا ہے بیدارے میں اللہ زندگی کیا ہے زندگی اللہ کے ساتھ ہونا بیدار ہونا موت کیا ہے اللہ سے غافل ہونا چاہیے اسی زندگی کے اندر ہو چاہے آپ میلے کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو غور کرو یہ درجے کیوں ہیں یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے اگر آپ لوگوں کو اپنا خوف معلوم ہو تو آپ کو اپنا نام پتا چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں کہتا ہے بڑا خوف ہے ڈی ویلیویشن ہو گئی بینک میں پیسے پڑے کم ہو گئے اب یہ آدمی کون ہے کاروباری بندہ ہے اس کا خوف کیا ہے پیسہ خوف سے انسان کا مرتبہ پتا چل جاتا ہے کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں یہ خوف کوئی ذاتی قسم کا ہے خوف یہ بھی ہے کہ ملک پاکستان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے چلو یہ بہتر قسم کا خوف ہے یہ بندہ بہتر ہے ذاتی کے بجائے ملی طور پر بات کر رہا ہے اس کا خوف بہتر خوف ہے ذاتی خوف سے باہر نکل گیا ہے ایک آدمی ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے اب یہ ہے یہ اسلام کا محافظ ہے کربلا میں آپ دیکھو تو خوف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر نہ آ جائے لہٰذا وہاں اسٹین لینا ضروری تھا تو خوف سے صاحب مقام پہچانا جاتا ہے خوف کے درجے کیا ہیں الجو بھوک اب بڑے آدمی کو کیا بھوک لگنی ہے اور کیا پیاس لگنی ہے تو پیاس سے بچہ اگر آواز دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیاس کیا ہے تو خوف بھوک اور پیاس یہ واقعہ اس مقام کی طرف لے جا رہا ہے خوف بھی بلند اور بھوک بھی بلند باقیوں سے نرالی ہے جو ہر طرح کی بھوک ملنے کی بھوک جانے والوں کی بھوک گزر جانے والوں کی بھوک حادثے میں شہید ہونے والوں کی بھوک تو بھوک بھی بلند خوف بھی بلند اور شوق بھی بلند ماضی کا جمع کیا ہوا حال کا جمع کیا ہوا یعنی اگر وطن سے بے وطنی ہو جائے تو مال تو گیا ایک آدمی جو ہمارے ہاں خانقہ کا مجاور ہوتا ہے آپ اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دیتے ہیں اب آپ دیکھو گے کہ اللہ کے گھر میں شوق سے رہنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستانے کے مالک اگر ان کو کربلا کی دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو بیبسی تو یہ ہے کہاں سے آیا تھا وہ انسان یعنی جس کے رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ ہو مالک ہیں آستانے کے اور اللہ کے آستانے کے بھی مالک ہیں دونوں کے مالک ہیں ان کو وہاں سے نکال کر اس بے وطنی کے سفر میں لے آئے اس لمبی مسافرت میں آگئے تو پھر پتا چلتا ہے کہ مقام کیا ہے بات سمجھ آئی بھوک مال کا نقص اور جان اب دیکھو کہ جان بھی کیسی کیسی قربان ہوئی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے جان جا رہی ہے محفوظ کیا ہوا پھل پکا ہوا پھل یعنی کہ جو پھل پکا ہوا ہے اس کا قبل از وقت بے وقت ضائع ہو جانا اللہ کیا کہتا ہے میں نے آزمایا آزماؤں گا اب یہاں پر کیا ہے یہ اللہ آزما رہا ہے اگر کوئی انسان آزمائے تو کیا کریں گے فائٹ کریں گے اب پتہ لگ گیا کہ یہ تو اللہ کر رہا ہے اور سبروالے کیا ہیں جب ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں ادھر ہی جانا ہے ہمارا دنیا میں ہے ہی کیا اصلی مسافرت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ادھر سے آئے ہیں ادھر ہی جانا ہے یہ ہمارا ہے ہی کیا یعنی اس نے بھیجا سفر پر اور اس نے بلا لیا سفر سے ہمارا ہے ہی کیا یہ ہمارا کیا ہے سے مراد کیا ہے کہ اپنے تعلقات سے لا تعلق ہو گئے کہتا ہے آپ کا بیٹا گیا کہتا ہے اس نے بھیجا تھا بیٹا ادھر ہے تو میں بھی ادھر اس نے بلا لیا ہے تو جا رہے ہیں یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہتا ہے بلانے والی کے پاس جا رہا ہوں بھیجنے والی کے پاس جا رہا ہوں چھوڑنا تو تب ہے جب تم مال کے مالک ہو گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی یہاں رہ گیا اسے لوگ اوپر اللہ سے سلام ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں ادھر سے ہدایت کب ہوگی اور یہ حکمت کہاں سے ملے گی حکمت کربلا سے ملے گی اگر کربلا کا ہیٹ کہا جائے مولا علی کو تو حکمت مولا علی سے ملے گی اور اگر مولا علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت علی کے ذریعے تفسیر تفسیر کہاں ہے کربلا کے ذریعے تفسیر کہاں ہے کربلا کے ذریعے اور آج کل تو صرف سوالات ہی سوالات ہیں بس ایسے ہی باتیں ہیں تو حکمت وہاں سے ملے گی اور حکمت کا یہ طریقہ ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانیاں اور تمہارے لیے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو میں اس کا انام ہوں مطلب یہ کہ یہ اصل حکمت تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا جتنے جتنے درجے ہیں جون جون درجات تہہ کروگے پھر اور بات آ جائے گی تو دانائی کیا ہے دانا کی تابداری اور حکمت والے کی تابداری تابداری